بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب جو ابھی ابھی مجھے موصول ہوا ہے یہ مظفر آباد سے مظفر آباد بھینس دیکھتے ہیں جی کیا ہے اسلام علیکم بات سنیں ہماری بھینس ہے نا اس کے تھاند میں سے آئی دست تین اور ایک تھاند ہے اس میں سے دون نہیں آرہا تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں میں بہت پرشان ہوں میں مظفر آباد سے بہ رہی ہوں میرا بیٹا میرا بیٹا اگر بلکل ہی تھن سے دودھ نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ تھن یا تو مارا گیا ہے ختم ہو گیا ہے لا علاج ہے اگر اس میں ایک قطرہ بھی دودھ آرہا ہوتا تو میں اس کا علاج آپ کو بتا دیتا وہ میسٹرائٹس آپ جائیں گی تو میسٹرائٹس کا علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو میری جان یہ آپ اگر بلکل ختم ہو چکا ہے دودھ آنا تو پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بڑے بڑے اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز اور اگر ایک قطرہ دودھ کا آرہا ہوتا تو میرا پروگرام دیکھیں بہنس یا گائے میسٹرائٹس آگے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کو بے شمار پروگرام مل جائیں گے جس میں میں انٹی بارٹکس کا بھی کورس کرا رہا ہوں بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ دیسی چیزیں بھی دے رہا ہوں تاکہ وہ بھی کھلائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ ٹرائی ویسے اگر آپ اس میں کر لیں دو لٹر دودھ میں سو گرام سفید زیرہ رات کو بگو دیں صبح اٹھ کے اس میں ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام شکر ملا کے اس کو دے دیں اور یہ چار پانچ دن دیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کچھ دودھ آنا شروع ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہے میری جان اللہ فضل کرے گا میرا بیٹو فکر نہیں کرنا اور پورے مظفر باد کو سلام فیمان اللہ اللہ اکبر خبیرہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں حضرت عوث بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تقویت حاصل کرنے کے لیے ظالم کا ساتھ دے اور اسے یہ معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ